ندین آلے اوفان پر ہے بار سے زلے میں حالات بدتر ہیں جن جیون بری طریقی سے پربھاوت نظر آ رہا ہے پربھاوت لوگوں کو سرکشت جگہ پر شفٹ کیا جا رہا ہے بار کا اثر پوریتہ سے دکھائی پڑھ رہا ہے تمام جو پربھاوت علاقے ہیں وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے اپنا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں ہم اس وقت بارہ بنکی میں موجود ہیں اور آپ تصویریں دے سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام جو لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کے گھروں سے سرکشت نکال کر بقاعدہ اونچے حصانوں پر پہنچایا جا رہا ہے تمام جو لوگ ہیں وہ اس وقت آپ دے سکتے ہیں کہ جو ریسکیو ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے یہاں پر بقاعدہ سرکشی طریقے سے ریسکیو کیا جا رہا ہے اور فیلال یہ تصویریں جو ہیں یہ تصویریں اس وقت ریسکیو ٹیم لگاتار جو ریسکیو کر رہی ہے لوگوں کی کو ان کی ہے اور آپ لوگ کیسے ریسکیو یہ پورا کر رہے ہیں ہمیں ان کو ترانت ناؤں سے لے جا کر ان کو سرچتستان پر بندے پر لے جا رہا ہے بھرے ہوئی جگہ سے کھالی کرا کے یہ کتنا چنوٹی پونڈ رہتا ہے کیونکہ تمام جگہوں پر جو گاؤں تھا تو کچھ پانی کم ہو رہا لیکن بہت پانی تھا بہت آدمی گھرے ہوئے تھے کئی گاؤں گھرے ہوئے تھے ابھی تمری اپنا گھر چھوڑ دیا ہے ہاں کافی لوگوں نے جاتے ہیں لوگوں نے گاؤں چھوڑ کے بندے پر آ گئے ہیں بندے پر لے جائے جا رہا ہے آپ لوگ ابھی اسی گاؤں کے ہیں ہاں جی سر آپ لوگ اللہ یہاں پر جس جلوری کام ہوتا ہے تب آتے ہیں یا جو ہے بندے پر لے جا رہا ہے میں بندے پر لے جائے جا رہا ہے تو پورے سب لوگ گاؤں کے لوگ آپ لوگ سب பوں protecting جنگل گئے ہیں نکل گئے ہیں neste مقابل پر ira نہیں ہے تکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایریا ہے اور اپنے کیمنے سbowگی چاہیے کہ ان تسفیر جو ہے وہا دکھائے آپ تسفیریں لگاتار ریسکیو کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر جو پورا ریسکیو آپریشن جو ہے وہ چلا رہی ہے اور ایسے میں آپ تصفیریں دے سکتے ہیں کہ پورا جو علاقہ ہے وہاں پر پانی بھر گیا ہے ایسے میں لگاتار اتر پردیش کے مخونتری یوگی آجتنات بھی اتر پردیش کے تمام براغرس علاقوں میں دورہ کر رہے ہیں لیکن آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر فیلال جو تصفیریں ہیں وہ تصفیریں بے حد درانے والی ہیں کیونکہ لوگ کی فصلے بھی خراب ہو ر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو جل مگن جو ہے پورا علاقہ ہو چکا ہے اور یہ پورا ایریہ جو ہے یہاں پر پوری طرح سے بارش اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیپال سے پانی چھوڑا گیا ہے وہ پوری طرح سے بھر گیا ہے اچھا یہ ہر سال اسی طرح سے حالت ہو جاتا ہے ہر سال جو ہے پرشاشن آپ لوگ کو اس طرح سے ہاں کب سے آپ لوگ اپنا گھر چھوڑتے ہیں سر ہم لمسا سر ہم جانے دو ہزار بائیس سے زیادہ آپ کب سے رہتے ہیں یہاں پر دو ہزار بائیس سے ہمیں آپ دے سکتے ہیں کہ یہ جو پورا ایریہ ہے یہاں پر آپ تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے اس پورے ایریہ کو جو ہے خالی کرائے جا رہا ہے اور پوری طرح سے اس پورے ایریہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو یہاں پر سکیت اس کے ساتھ سے دیکھیں آپ سامنے کی طرف ایمبولنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمبولنٹ کی بھی بیوستہ کی گئی ہے تو الگ الگ جگہوں پر جو ہے پوری طرح سے یہ پورا بھیان چلایا جا رہا ہے ریسکیو کی ٹیم تمام جگہوں پر ریسکیو چلا کر یہاں پر اس پورے ایریہ کو خالی کرانے میں جھوٹی ہوئی ہے تو یہ فیلال تصویریں جو ہیں یہ تصویریں بارہ بنکی کی ہیں جہاں پر بار گرسیت جو علاقے ہیں جو بار پروہیت علاقے ہیں وہاں پر لگاتار ریسکیو کی ٹیم کام کر رہی ہے اور گراؤنڈ جیرو پر رہ کر جو تمام جو لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کی قواعد جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس وقت ندیوں کے جو جل سر ہیں ان میں بڑھوتری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو پانی ہے ترکت وہ چھوڑ دیا گیا ہے جس کے بعد تمام جو گاؤں ہیں وہاں پر اس وقت بار کیسیتی دکھائی پڑ لی ہے ہم آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام جو علاقے ہیں وہ اس وقت جل مگن ہو چکے ہیں اور لگاتار خطرے کے نشان کے اوپر یہ جو تمام جل ہے وہ بہراہ ہے اور گامیڑ جو ہے وہ اپنا اپنا گھر چھوڑ کر اس وقت بندے کی طرف رکھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سب سے مہتپور ہے کہ اس سے پہلے بھی چونکہ سانی پرشاشن نے الٹ جاری کیا تھا تو بارہ بنکی میں بھی ہائی الٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب فیلال یہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں سے ہٹائے جا رہے ہیں اور ان کو اوپر سرکشی دستانوں پر بھیجا جا رہا ہے کیرامین دیباکہ ساتھ اشار لوگوینشی زی میڈیا بارہ بنکی ہر ڈوبے ہوئے ہیں آسمانی آفت جو ہے وہ لوگوں کے لئے کافی مصیبت اس وقت بنی ہوئے ہیں حالانکہ ہر سمبھا کوشش پشاشن کی طرف سے کی جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہاں پر ریسکیو کر باہر نکالا جا سکے ان کو مدد دی جا سکے پر بھاوی سرکش جگہ پیرتوں کو نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ فیلال اپلپ کرائی جائیں چاہے وہ خان پان سے ریلیٹڈ ہو یا پھر ان کی دواؤں سے ریلیٹڈ ہو یا پھر ان کے رہن سہن سے ریلیٹڈ ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پہنچنی چاہیے یہاں پر اس کو لے کر سیمگیو کی عادتنات بہت فوکس ابھی اس وقت نظر آ رہے ہیں خود وہ سروے کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس شیطر میں پانی بھرا ہوا ہے کتنی زیادہ دکتیں فیلال لوگوں کے لیہاں پر بنی ہوئی ہیں اور موجودہ سمیں میں سرکار کی طرف سے جو چیزیں اپلپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان تک پہنچ پا رہی ہے یا پھر نہیں پہنچ پا رہی ہے یا پھر دکتیں کس طریقے کیا رہی ہیں خود جاننے کے لیے سیمگیو کی عادتنات نکلے ہوئے ہیں بارہ بنکی میں تمام جو لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں جو نچلے سر پر رہتے ہیں ان کو جو ہے اس وقت اوپری جگہوں پر لایا جا رہا ہے اور یہ تصویریں ہیں اور اسی طرح کی تصویریں ہر جگہ کی جہاں جہاں پر بار کا پانی بڑھتا جا رہا ہے اس وہاں کی دکھائی پڑتی ہیں تو لوگ جو ہے وہ فیلال اپنے اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں کیا نام ہے آپ کا جی رام سنکر رام سنکر جی گھر چھوڑ دیئے نیچے جی جی چھوڑ دیئے پانی بھر گیا جادہ جی کتے لوگ ہیں آپ کے ہمارے گھر میں سر بارہ لوگوں کا پڑھنا رہا ہے سبھی لوگ سرکچت یہاں پر آ گئے ہیں یہ سرکچت ہے لیکن جگہ بھی نہیں ملی رہنے کے لیے ان کو جگہ نہیں ملی ہے ابھی فیلال یہاں آستھائی طور پر رہ رہا ہے بارہ بنکی کی جہاں پر اس وقت پورا جو گاؤں ہیں وہ جل مگن ہو گیا ہے تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے پشووں کے ساتھ اپنے پریواروں کے ساتھ اپنے سامان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت یہاں پر جو ہے شفٹ ہونے کے لیے مجبور ہوئے ہیں اور تمام جو لوگ ہیں ان سے بات بھی کر رہے ہیں ہم کیا نام ہے آپ کا کتنے سال سے پانی بھرتا رہا یہاں پر گھر چھوڑ کر آئی ہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے نقصان بہت ہاں ملکر مہنہ سب گھر چھوڑ کر آئی ہیں ملکر پورا پریوار ہے یہاں پر پریوار نہیں آئی ہمیں 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 بھاگیا ہیں ہمیں درج کا رات پاتا رہا تھا اچھا اچھا دیکھیں یہ تمام جو لوگ ہیں یہاں کے سانی لوگ ہیں اور ہر سال بارک کی ویوشکہ کے چلتے یہاں پر ان کو پلائن کرنا پڑتا ہے اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور ہر سال کچھ اسی طرح کیسی تھی جو ہے وہ دکھائی پڑتی ہے کیا نام ہے آپ کا اچھے طرح نام ہے صاحب یہ بتائیے کہ آپ گھر چھوڑا ہے آپ لوگ اپنا گھر صاحب چھوڑا ہے آج چھوڑا ہے چھوڑا ہے ہم کا دکھت یہ ہے ہم کا کتنا پانی بھر گیا گھر میں پانی گھر میں رہا ہے مرے اتتا تبہ تبہ بھاگے نہ اسے سارا سامان لے آئے ہاں سامان کو بھیج گیا ہے اور وہ گرہی مغر بنا ہو جا کوئی ہتریہ تو ہم کا دکھت صاحب بڑی ہے کھانا پانی سب فرکار دے رہا ہے ہم کا دکھت بھی ہے کہ ڈیم صاحب یا جوگی جی آج جگہ دے دیں جگہ دے دیں ہم جو جیسے بیٹھے ہیں بارہ بھر گھر میں ہمارے یہاں سے ہر سال کا جو ہے دکھت ہم کا پٹہ بنا دیا پٹہ بنا دیا تو یہ دیکھیں یہ ہر سال جو ہے کچھ اسی طرح کی ستی ہوتی ہے اور آپ تصفیریں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنا گھر چھوڑ کر ایک وقت میں اوپری جگہوں پر آنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں اور ان سبھی لوگ کی مانگ ہے کہ ان کو جو ہے کوئی الگ سے جمن کا پٹہ کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہے ہر سال یہ جو پریشانی جھیلتے ہیں اس سے یہ لوگ بس سکے ہیں کہنا میں دباکہ ساتھ بشار لوگوانشی زی میڈیا بارہ بنکی